ہیلو ایوری ون مائی نیم اس سرب جی سنگ میں وکیشنل ٹریننر فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹس سکول تالیوال بیٹ کپور تھلا اج میں وولی بول دے اپر ایک پریجیٹیشن دینا چاہنا جیدے بچ کی تسی وولی بول دے بارے جانکاری لوگ والدین سکلز اتے اونا دے رول والی بول دے کوٹ بارے بہت کچھ سکھا گے سب تو پہلا تم میں پہلا میں دستوں کہا میرا نام سرب جی سنگ ہے میں وکیشنل ٹریننر فیزیکل ایڈوکیشن سپورٹس سکول تالیوال بیٹ کپور تھلا سٹیٹ پنجاب نار بلانگ کرتا ہاں اسی دیکھا گے سب تو پہلا والی بول دے بچ اسی دیکھا گے کی والی بول دی ہسٹری 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 بچ سب تو پہلا ہسی دیکھا گے کی والی بول سب تو پہلا اٹھارہ سو پچانمے وچ ویلیم جی مورگن ویلیم جی مورگن نے سٹارٹ کیتا سی گا ہرے ہنک سٹی وچ جو کی فیزیکل ایڈوکیشن سباندر آخدا سی جو کی وائی ایم سی یونیورسٹی وچ کام کر رہے سی اس نے سب تو پہلا والی بول دی خوش کیتی والی بول دی اس تو بعد اسی نیکسٹ آجندہ ہے سب تو پہلا اسی دیکھا گے کی والی بول دے کوٹ بارے والی بول دا جو کوٹ ہندہ ہے او ایک رائٹینگل دی طرح دی ہندہ ہے جس تے بچ اس تی والی بول کوٹ دی جو لمبائی ہندی ہے او لمبائی اٹھارہ میٹر ہندی ہے اس تو بعد اس دی جڑی چڑھائی ہے او نو میٹر ہندی ہے جیڑی کی گراؤنڈ دا حصہ دوان پگا میں چپڑھنے آ جانا ہے سینٹر بے چکن نیٹ لگایا جانا ہے نیٹ گراؤنڈ دے یا کوٹ دے بلکل سینٹر بچ لگا ہندہ ہے تا دونہ سائیڈا تے نو نو میٹر دا کوٹ ہندہ ہے اس تو بعد نیٹ لگا ہند تو بعد پھر اس نو دو حصہ بچ بڑھا جانا ہے جے کی ایک کو ایک سائیڈ تے اٹیک لائن ہندی ہے جو کی تین میٹر تے ہندی ہے تا اس تو بعد ایک بیک زون ہندہ ہے جو کی شی میٹر تا ہندہ ہے جو نیٹ ہے نیٹ تیجری لمبائی ہندی ہے وہ داس میٹر ہندی ہے وہ پوائنٹ فائیو تے پوائنٹ فائیو دونوں سائیڈا تو باہر ہندہ ہے پول ٹو پول جو دوری ہندی ہے وہ ساڑی داس میٹر ہندی ہے نیٹ لگا ہندے وچ اس نیٹ دے وچ انٹینہ لگا آیا جاندہ ہے جو کی شو کردہ ہے کی بال ان آؤٹ دس سندے وچ سائیتہ کردہ ہے اس نے پتا لگا جاندہ ہے کی بال گراؤنڈ دے اندر ہے یا بار ہے تا اے انٹینہ جو کی نیٹ دی جڑی چڑائی ایک میٹر ہندی ہے وہ نیٹ ایک میٹر نیٹ دے اندر ہندہ ہے پوائنٹ اسی سینٹی میٹر نیٹ تو اوپر ہندہ ہے انٹینے نو دو رنگ دے کچھ رکھ ہے ہندہ ہے ایک لال اتے چٹا اس تو بعد گراؤنڈ تو کوڑ تو بعد اسی نیکسٹ آپ پا دیکھاں گے نیکسٹ آپ پا دیکھاں گے کی آ دیکھو جس طرح کی تانو ڈائیگرام میں دسیا گیا ہے اس تو بعد اے دے بچ سرویس ایریا بھی دسیا گیا ہے سرویس ایریا نو میٹر تک سرویس ایریا ہندہ ہے ارے نال ہی اے دے بچ دسیا گیا ہے کی نیٹ دی جڑی اچائی ہے وہ بوائس اتے گلز واسطے کنی ہندی ہے بوائس واسطے نیٹ دی اچائی 2.43 میٹر ہندی ہے اتے گلز واسطے سنیئر گلز واسطے نیٹ دی اچائی ہندی ہے اور 2.24 میٹر ہندی ہے اگر اسی دیکھے جاوے تھا اگر جنیئر سٹوڈنٹس انڈر فورٹن بوائس دی واسطے بھی نیٹ دی اچائی ہے وہ 2.24 میٹر ہندی ہے اس تو اگے اسی دیکھا گے اس سے وچ کچھ فال جسے گئے ہیں وولی وول دے فال انہ بارے میں ایکسپین کرنے ہا رہے ہیں پہلا فال جس طرح سے ٹچ اور گو اوور دے لائن وین یو آر سر اگر اسی سرویس کر دے ہاں تا سرویس کر دے سمیں ساڈاب جڑا پیر ہے اور سرویس لائن جا اینڈ لائن اوپر ٹچ نہیں کرنا جائے دا اسی اس اینڈ لائن تو پیچھوں ہی سرویس کر سکتے ہاں اس تو بعد اسی سیکنڈ آئیں گا ٹچ دا نیٹ اسی نیٹ نو بلکل نہیں شو سکتے کھیڑ دے دران ڈیورنگ اسی گیم چل دی پہ ہی ہے تا اسی اگر نیٹ نو ٹچ کر دیں گے فال ہوئے گا جس طرح کی آپ اس میش کر لگ گیا بلاکنگ کر لگ گیا جان لفٹنگ کر لگ گیا اسی نیٹ نو ٹچ کر دے ہاں تا ساڈا اے فال بنے آ جائے گا اس تو بعد کیری دا بال بول نو اسی فٹ نی سکتے بول نو اسی کیش نی کر سکتے فورت پائنٹ اس ڈبل ہٹ اسی ایک کو ٹائم تے ایک آ ایک پلیئر بول نو دو بر ٹچ نی کر سکتا اوور لیپنگ نی کر سکتے اسی نیٹ نو آفٹر دیکت اسی سینٹر نیٹ دے تھلے سینٹر لائن ہے اس تو اسی کروس نی کر سکتے اگر اس لائن تے پیر ٹچ ہو جاندہ ہے اس تو بعد اگلا پائنٹ ہے اگر ہاں اگر پوئی پلیئر بیک لائن تے اٹھے کھیڑ رہا ہے جانگی اٹھیک زون تو پچھے کھیڑ رہا ہے بیک زون مجھ کھیڑ رہا ہے شی میٹر والے زون مجھ کھیڑ رہا ہے تا او اگے آکے اگلے اٹھیک زون مجھ جمپ نہیں کر سکتا اگر انہیں بال تے اٹھیک کرنا ہے تا اوسنوں جو اٹھیک لائن تو پچھو جمپ کرنا پوئے گا اور اس تو بعد جیلا بلوکر ہے او بلوکنگ دے ٹائم تو نیٹ دے دوسری سائیڈ تے لیکے اپنے ہاتھ نہیں جا سکتا او اسنوں بھی فاؤل منیا جاوے گا اس تو بعد اسی کچھ سکل لیں جو کی میں دستا جا رہے ہیں اس تو اگلا سکل لائن ہے سرو ہمیشہ جو دو بھی گیم سٹارٹ ہونڈی ہے اسی سرویس کر دے ہیں سرویس دے نال ہی گیم سٹارٹ ہونڈی ہے میں شروع ہون تو پہلو ٹاوس ہونڈی ہے جو ٹیم جت دی ہے اوڈ سائیڈ کر دی ہے سائیڈ جا سرو جے کر تسی سائیڈ سائیڈ کیتی ہے تا دوسری ٹیم سرو کرے گی سرو تو گیم سٹارٹ ہون تو بعد سرویس دے الگ الگ ٹائپ نے جس طرح کی اپرہینڈ سرویس انڈرہینڈ سرویس ٹینیس سرویس سماشنگ سرویس اس ساریاں سرگ دیاں اس سماحن سرویس تو بعد اسی نیکس دیکھا گے جو کی اس دی مین سکل ہے بال نو پاس کرنا جس طرح کی تسی تسویر چی دیکھ رہے ہو والی والدیویج پاسنگ بہت ہی جروری ہے اسی ایک پلئر تو دوسرے پلئر موو بال پاس کر دے ہیں اس دی مین کارن ہے کہ بال پاس کرنے تو بعد ایک لفٹر ہے جو بال نو لفٹ کردہ ہے اس تو بعد تھرڈ ٹیچ جو ہندہ ہے بال نو پار کرنا آنڈا ہے بیسکلی وہ ٹیچ جو لاس ٹیچ کرنے ہا وہ سمیش کیا جاندہ ہے پاسنگ بہت جروی ہے پاسنگ دو ترہ دے پاس دینے ہیں ایک انڈر ہینڈ پاس اینڈ اپر ہینڈ پاس انڈر ہینڈ پاس دتا ہے جس طرح لڑکی نیا شو ہو رہا ہے کہ لڑکی کس طرح بال نو پاس کر دی ہوئی ہے اس تو بعد بال اپر ہینڈ پاس جس طرح بہاں اوپر چکے بال نو پاس کر رہے ہیں اینڈ دو ترہ دے پاس انڈے ہیں اس تو بعد سیٹنگ سیٹنگ بھی ایک چیز انڈی ہے پاس آنڈ تو بعد دیرا سیکنڈ پلیئر ہے نیٹ دے ہو تو بال سیٹ کردہ ہے شمیشر لگ بال نو پراپر ٹریقے نا پاسنگ تو بعد سیپٹ کردہ ہے لفٹر سیٹر بال سیٹ کردہ ہے نیٹ دے ہو تو سیٹر نو اسی لفٹر بھی کہہ سکدے ہیں بوسٹر بھی کہہ سکدے ہیں ٹھیکنڈ جو بال نو لفٹ کردہ ہے نو لیفٹر سیٹر بوسٹر بھی کہہ سکتے ہیں بال نو سیٹ کردہ ہے نیٹ دیو تے سمیشر لی اور اس تو بعد جو سیٹر ہے بال نو سیٹ کردہ تو بعد سمیشر بال نو ہٹ کردہ ہے اس نو اپا سمیش کے اندے ہاں اٹیک بھی کیا جاندہ ہے سمیشنگ بھی کیا جاندہ ہے سپائیکنگ بھی کیا سکتا ہے اس نو تین چیزانہ کیا سکتے ہیں جاندہ کی تسی پچھے بیکیا جڑا بال سیٹ کردہ ہے اس نو اپا سیٹر بھی کہنے ہاں لفٹر بھی کہنے ہاں اور بوسٹر بھی کہنے ہاں اس تو بعد کی اپا دیکھتے ہیں کی اگلا جو اپنا ہے وہ اٹیک کر جو دو پاسنگ تو بعد جڑا لفٹر ہے بال نو لفٹ کردہ ہے تو اس تو بعد سمیش واجدی ہے جو کی بہت ہی تیج تلار تریقی نال گراؤنڈ تے ہٹ کر لی کتی جاندی ہے جو کی جس وچ جو سمیشر ہے اپنا جمپ لائے کے نیٹ تو اپر جمپ لائے کے پوری فورس نال بول نو دوسرے اپر نیٹ دے کوٹ وچھ ہٹ کر سکتا ہے بول نو بول ٹیڈ ہو سکے تا جو پوائٹ مل سکے یہ تیسری سکل ہے اس تو بعد بلوکنگ جہاں بلوک جدوں میں جڑا اٹیک کر ہے یا سمیشر ہے لیفٹنگ تو بعد بال نو بہت جور دے ہٹ کردہ ہے نیٹ دے اپروں تا اس تو بعد دوسری ٹیم وہ بال نو رکن واسطے بلوک کر دی ہے بلوکنگ پورے بہاہ نیٹ تو اپر لیا گی تو اسی فوٹو بے دیکھ رہے ہو نیٹ دے اپروں بلوک کر رہا ہے بلوکنگ تین طرح دی ہوں دیاں سنگل بلوک ڈبل بلوک ٹریپل بلوک اسنو بلوک کرنو واسطے چیستہ دیکھ رہا ہے دو پلیئر بلوک کر دینے سنگل بھی کر سکتا ہے دو بھی کر سکتا ہے تین پلیئر بھی بولنوں سمیشر نو رکن واسطے بلوک کر سکتے اس تو بعد اپا نیکس دیکھاں گے ڈگ یہ بھی ایک سکل ہے جدو کی تو اسی دیکھ رہے ہو کی جدو بال اٹیک تو ہاں ڈیر کر گراؤنڈ دیوچے ڈگ رہا ہے تو ہاں ڈی سائیڈ دیوچے ڈگ رہا ہے تاں تو اسی کی کروگے اسنو اکدام ڈگ شاہ لگا کے ڈگ شاہ لگا کے ڈگ شاہ لگا کے دوروں بال کا ڈیریج تو بار ہے تو اسی بالنوں شاہ لگا کے اتھے ہٹ کرن دی کوشش کروگے بالنوں بلکل لگے تھا لے ہاں دے دا بالنوں ڈگ کیا جاندہ ہے انو ڈگ کیا جاندہ ہے اس تو بعد اپا نیکس دیکھاں گے اس دے وچ ہاں اسی نیکس دیکھتے ہاں کی اس تو وچ اپنے کو آ گیا ہے کی میچ کس طرح ہوں دا ہے والی وال دے ایک میچ وچ پانچ سیٹ ہوں دے ہاں انٹرنیشنل رول دے اکورڈنگ لی پانچ سیٹ دا مطلب کی اسی دیکھ دے ہاں کی اس وچ پانچ سیٹ جو کی جیڑی بھی ٹیم پانچ سیٹ وچ جو پیسٹ آف تھری تین سیٹ جت جاندی ہے تا اس انو اپا جتو قرار دے ہاں ہر ایک سیٹ وچ پچی پچی پوائنٹ ہوں دے ہاں جی میں کیسی دیکھ دے ہاں کی جے کر دونوں ٹیمہ دو دو سیٹ جت جاندی ہاں تا انٹر سیزن پانچ سیٹ وچ جا کے ہوندہ ہے پر اس پانچ سیٹ وچ تھوڑی چینجے سندے نے پوائنٹ دے اوہ کی پوائنٹس دے چینجے سندے نے اپا دیکھ دے ہاں کی والی وال دے وچ پانچ سیٹ وچ پندرہ پوائنٹ ہوں دے ہاں باقی پہلے چار سیٹ پچی پچی پوائنٹ دے ہوں دے اگر اپا فائنل دو دو ٹیمہ دو نو ٹیمہ دو دو سیٹ جت جاندی ہاں تا اگر پنوے سیٹ دے دیسیجن ہوگے گا کہ تیری ٹیم جتو گی اس دیوے چسی پندرہ پوائنٹ لینے ہوں گے جیری ٹیم پر لو پندرہ پوائنٹ لینے گی وہ وینر ہوگی اس دو بات اپا دیکھتے ہاں نیکسٹ کی ہے نمبر آف پلیئر سب تو مین گا کہ ایک ٹیم وچ کنے پلیئر کھیٹ دے ہاں والی وال دے وچ ایک ٹیم وچ ٹوٹل بارہ پلیئر ہوں دے ہاں جنہ وچوں کی شے پلیئر جو کی ایکسٹرا ہوں دے ہاں شے پلیئر ہوں دے ہاں جو کی بولی بول کوٹ وچ کھیٹ دے ہاں دوننا ٹیم ماں دے شے شے پلیئر آپس وچ کھیٹ دے ہاں جنہ وچوں شے پلیئنگ ہوں دے ہاں اور شے ایکسٹرا ہوں دے ہاں جیڑے او ایکسٹرا پلیئر ہوں دے ہاں انہوں نے اسی اپا جدو مرجی ہی گراؤنڈ وچ امپائر دی یا ریفری دی مدد نرال جدو مرجی اسی چینج کر سکتے ہاں اس وچ کوئی رسٹکٹڈ نہیں ہوں دی رسٹکشن نہیں ہوں دی کی اپنا ایک پلیئر نو چینج کرنے تو بات دبارہ چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اس تو اگیا سی دیکھاں گے ڈی برو دا لی برو لی برو ایک پلیئر ہوں دا ہے وولی وول دی وچ دوسرے پلیئر ہوں نالوں تھوڑا علاقوں دا دی یونی فارم دا کلر چینج ہوں دا ہے اس دے نیئے میں ایک بنا امپائر نو یا ریفری نو دس سے جدو مرجی گراؤنڈ اینٹر کر سکتا ہے جدو مرجی بار آ سکتا ہے بات او دی اگر جگہ کر وہ لی برو خلاوانگے تا او دی جگہ دے کے پلیئر بار ہوئے گا تا لی برو اندر جا سکتا ہے لی برو دی خاصیتے ہیں او ایک ڈیفینڈنگ پلیئر ہوں دا ہے جو کی ڈیفینس کردہ ہے بہت زیادہ ڈیفینسنگ پلیئر ہوں دا ہے او اٹیک زون وچ کھیڑ نہیں سکتا جانے کی تھری میٹر اٹیک زون وچ نہیں کھیڑ سکتا او بیک زون وچ ہی کھیل دا ہے اس دی جڑی یونی فارم دا رنگ ہے او بھی الگ ہوں دا ہے دوسری پلیئر دی نالوں کنٹراسٹ ہوں دا ہے تھا او امپائر نوں تے ریفینوں بینا دسیاں جدو مرجی ہی کوٹ وچ داخل ہو سکتا ہے جدو مرجی بار آ سکتا ہے اس تو علاوہ کچھ اور بھی تھوڑے بہتے نیم ہندے ہن جس وچہ سی اپا دیکھا گے کی والی والدے وچ ایک روٹیشن ہندی ہے روٹیشن ہندی ہے روٹیشن دے بچ کی ہے کی پلیئر روٹیٹ کر دی ہن جدو ہمیں سرویس چینج ہندی ہے پلیئر روٹیٹ کر دی ہن پلیئرز نوں اپنے اپنے روٹیشن والی جگہ تے جانا پیندہ ہے اتے ریفری نوں روٹیشن شو کرنی پیندی ہے وولی وال بہت سارے ٹورنامینٹ انڈیا وچ کروائے جاندے ہن انٹرنیشنل ٹورنامینٹ ہندے ہن ایک علامپک گیم ہے جو کی جسدہ آج کل بہت زیادہ سکوپ ہے انڈیا وچ جس طرح کی تُسی دیکھ دے ہو کی آئی پی ایل دی لیگ چار رہی ہے اس دو علاوہ بڑی منٹر لیگ چار رہی ہے تا لاسٹ یئر تسی دیکھیا ہے کی مطلب انڈیا وولی وال ایسوشیشن بلنوں چنگا پر اللہ کیتا گیا انہ نے بھی دوسرییاں کھیڑا دی ترہ کرکر دی ترہ بڑی منٹر دی ترہ فوٹبال دی ترہ اپنی لیگ شروع کیتی ہے وولی وال لیگ جو کی پچھلے سال ہی کروائی گئی سو میں سرب جی سنگھ تا ڈی تو آگیا لے نا ہاں بہت بہت تانواد میں آس کر دا ہاں کی تسی وولی وال بارے جنہ کی جانکاری دے سکے ہاں اس تو کافی کچھ جانکاری پرابطی کتی ہوئے گی تو ایسے گل تو میں آپ دی تو اجاجت مانگنا ہاں تانواد سرب جی سنگھ وکیشنل ٹرینر فیزیکل ایڈوکیشن سپورٹس تالی وال بیٹ کپور تھلا تینکیو جی تینکیو جی